بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر جی ستی کی الشفاہ ہیلڈ اینڈ کیئر کلینک کے چینل سے آج ہم اولانیزم یا ماسٹر بیشن سے پیدا ہونے والی ایک موزی بیماری جسے جریانی منی اسپریمیٹوریا یا منی کا پشاپ کے رستے ضائع ہونا کہا جاتا ہے اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے علاج کے لیے آپ کو ہم پریسکریپشن بتائیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اس چینل کو آپ ایک نیکی سمجھ کے ایک شیئر ٹیور سمجھ کے شیئر کرتے رہیے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ اس سے کوئی ارننگ کی جائے اس سے کوئی ریٹنگ وصل کی جائے نا نا یہ صرف ہمارے پیشنٹ کی ریکویس اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور نادار اور دکھیں انسانیت کی خدمت میں ہم آپ کا حصہ سمجھتے ہیں جو کہ آپ اسے شیئر کر کے ڈالیں گے تو آئیے ناظرین اس پیرمیٹوریا یا جریان منی کی علاج کی طرف چلتے ہیں جو کہ ماسٹر بیٹ کرنے والے یا مجزنی کرنے والے کو لگ جاتی ہے اور اس کے کپڑے ہر بک نہ باک رہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے اس کا مادے منویہ پشاپ کے رستے جاری ہو جاتا ہے ہر وقت پشاپ میں لیزار کترے ہاتھ ہیں جو اسے ایسے زندہ دربور کر دیتے ہیں جسے کوئی لکڑی دھیمت کھا جاتی ہے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے آنکھوں کے کردھلکے بن جاتے ہیں ہر وقت تھکا وقت جسم ٹوٹا ہوا رہتا ہے بیٹھ کے اٹھنے پہ چکر آ جاتے ہیں مزاز چلچڑا ہو جاتا ہے بس ہر وقت کسی نہ کسی ایک ایسی کھوئی بھی کیفیت ایک ایسی ڈوبی بھی شخصیت کے معنی انہوں جوان ہو جاتا ہے جو اس بیماری میں مقتلہ ہوتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھوں کی پیدا کردہ ہے اگر کوئی بھی نوجوان مجزنی کر رہا ہے یا ماسٹر بیشن میں مقتلہ ہے تو خدا رہا اس کو آج ہی چھوڑ دیں توبہ کریں اور ہماری دی گئی پریسکریپشن جو کہ ہم نے پچھلی کراپ پولوگراموں میں آپ کو بتائی ہیں وہ استعمال کریں آپ کی بری عادت بری لت چھوڑ جائے گی اور آپ ایک صحت من زندگی کے طرف دوبارہ آ جائیں گے نہ صرف آپ کی جسم کو قوت اور طاقت ملے گی آپ کے چیرے کی رونائیاں بحال ہو جائیں گی چیرہ سرک و سفید ہو جائے گا آپ کی چگر کی گرمی آپ کی مسانی کی جلن آپ کی میدے کی خرابی یہ سب درست ہو کے آپ ایک ایسے ایک ایسے صحت مند نوجوان دوبارہ سے بن جائیں گے جسے کہ ہر نوجوان چاہتا ہے آپ اپنے والدین کا مستقبل ہیں آپ کی آنے والی مہرج لائف آپ کی منتظیر ہے صحت مند منہی سے ہی صحت مند اولاد کی تمنہ کی جا سکتی ہے تو ناظرین ہم آپ کو پریسکریشن علشفہ ہیلت اینڈ کیئر پلینک کی توسط سے بتائیں گے اور میں امید کرتا ہوں ڈاکٹر جی صدیقی کے اس کاوش کو آپ سراتی رہیں گے اپنی شیئر اور لائک سے اپنے کمنٹس کے ذریعے ہم سے جڑے رہیں گے ہم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے آئیے ناظرین اس پیری میٹوریا کی آپ پریسکریشن نوٹ کر لیں بیسی لینیم ایک نوسوڈ ہے بیسی لینیم دو سو پاور کے اندر پانچ کترے آدھے کپ پانی کے اندر ناظرین جو اس بیماری جریانی منی میں مبتلا ہیں بیسی لینیم دو سو پانچ کترے آدھے کپ پانی میں ڈال کے رات کو استعمال کریں گے اس کے ساتھ آپ ایسیڈ فاس تھرٹی اس کے ساتھ آپ استعمال کریں گے ایسیڈ فاس تھرٹی اور کینہ بس سیٹیوہ تھرٹی چار ٹائم روزانہ صبح دوپے شام رات آپ جو بیسی لینیم ہیں ایک رات چھوڑ کے ایک رات استعمال کریں گے آزین دوبارہ سے یہ پریسکشن نوٹ کرا دوں کینہ بس سیٹیوہ تھرٹی ایسیڈ فاس تھرٹی یہ دو میڈیسن الگ الگ ہیں آپ انہیں لے لیں پانچ کچھرے آدھا کپ پانی میں سے اگر آپ کینہ بس اسٹیوہ سبح لیتے ہیں تو دوپیر کو آپ ایسیڈ فاس تھرٹی جہے پانچ کترے آدھے کپ پانی میں استعمال کریں گے اسی طریقے سے شام کو کینہ بس سیٹیوہ پانچ کترے آدھے کپ پانی میں استعمال کریں گے اور رات کو ایسیڈ فاس تھرٹی آدھے کپ پانی کے اندر پانچ کترے استعمال کریں گے دوسری رات آپ نے بیسلینیم دو سو پاور کی پانچ کترے ڈائرٹ ناظرین زبان پر ڈال کے استعمال کریں تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور دوران علاج آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اس دوران میں آپ اپنے موہ میں کوئی اور چیز پندرہ سے بیس منٹ استعمال نہیں کریں گے نہ دوائی کھانے سے پہلے اور نہ ہی دوائی کھانے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جریان منی جو پشاپ کے ذریعہ آپ کی منی جا رہی ہے وہ بہنا بند ہو جائے گی اور وہ منی آپ کی جسم کے اندر آپ کے خون کے اندر آپ کی ہڈیوں میں آپ کی بھون محروں میں مل جائے گی اور آپ کا شباب آپ کی جوانی آپ کی جوانی کی رونکیں آپ واپس لوٹ آئیں گی آپ کا چہرہ آپ کا ہونٹ آپ کی آپ کی بالوں کی چھمت آپ کے جسم کی چھمت دوبارہ لوٹ آئے گی آپ کا ہونٹ اور آپ کا چہرہ پنگ دوبارہ سے ہو جائے گا جسم میں گوتر دوانہ ہی آ جائے گی اور میرے بھائیوں جنہیں قبض رہتی ہیں یا کانسٹیپیشن میں مبتلا ہیں وہ یا تو ایلومینہ دو سو پاور میں سوری ایلومینہ تھرٹی پاور میں جنہیں شدید قبض رہتی ہے دیفنیٹلی اس بیماری کے ساتھ قبض کا ہونا لازمی ہے کیونکہ آپ کا میدے کا نظام ڈس آرڈر ہو جاتا ہے آپ کا اس ٹومک فنکشن ڈس آرڈر ہو جاتا ہے تو قبض رہتی ہے اس لیے پچھلی پروگراموں میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ اس کو دیکھ کے یا آپ کو میں ایک مرتبہ دوبارہ دیس سینوں کا ریپٹ کر دیتا ہوں ہر کھانے سے پہلے ایک چائے کا چمچہ اس پگول کا چھلکہ آپ پانی کے ایک گلاس میں فوراں ڈال کے حل کریں اور اسے پی لیں اسے تنہ تینوں کھانے کے شروع میں آپ بھی استعمال کریں گے آپ کو قبض نہیں ہوگی تو آپ کی اس بیماری میں یہ میڈیسن آپ کو ایسے تیر بہت افکام کرے گی اور آپ جلد سے جلد اس سے چھکارہ حاصل کر لیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں نیکس پروگرام کے اندر آپ کے ساتھ ہم ایک نئے ٹاپک کے اوپر ایک نئے ڈیزیس کے اوپر جو کہ آپ کی کسی بھی آرگن کو ڈسٹرپ کیے ہوگی کسی بھی وجوہات کی بینہ پہ ہو اس کے علاج کی سلسلے میں دوبارہ حاضر ہوں گے وہ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم